اچھا جی اسلام علیکم فرسٹ او پول تھانکیو وری مچ آبا صاحب کہ آپ نے ہمیں اپورچنیٹی بھی دوبارہ آپ کے انٹرویو لینے کے لئے بہت سارے پیشنٹس یہاں تھا آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے اس آپریشن کے بعد یہ پہلے وہ شروع کے پیشنٹس ہیں جن کے ہم نے دونوں گھٹنوں کو چھے چھے مہینے پارٹ کے بعد پارشل نی ریپلیسمنٹ کیا تھا آج میں ان کے ایکسپیرینس دیکھنا جا رہا ہوں کہ یہ کیسا فیل کر رہے ہیں بتائیں مجھے دو سال گزر کے ایک کیسی لائف ہے آپ کی پارشل نی کے بعد میں وہی جواد ہوں گا آپ کی آپریشن میں پہلے تکلیم ادھان وہ ساری ختم ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورت وائل سرجری کرنا بہت سارے لوگ یہ سوال پر آرگیو کرتے ہیں کہ پارشل نی ریپلیسمنٹ ایک فیڈ سرجری ہے اس کے بعد پیشنٹ کی نی خراب ہو جاتی ہے بعد میں ٹوٹل نہیں کرتی ہے ماشاءاللہ ڈھائی سال ہو گئے ہیں دونوں کٹنے آپ کے ہم نے اوپریٹ کیے تھے مطلب آدھا جوڑ بدلنے کے بعد آپ کے جوڑ کے باقی حصے میں درد تو نہیں ہونا صرف اپنی سٹانگ سیدھی کر کے دکھائیں دوسری والی بھی اور آپ درد کی گولیاں کتنی لے رہے ہیں اور کتنی واک کرتے ہیں میں سب بہت اچھی یوگا کرتا ہوں اٹھے لی مصلاب نی ریپریشن کے بعد آپ یوگا بھی کروا رہے ہیں اور ریگلیر ایکسرسائز کر رہے ہیں اچھا آپ کی فٹنس لیول کتنی بہتر ہوئی ہے اس آپریشن کے بعد میں پیڑ گیا رہا پھر اس کے بعد میں جوان ہو گیا تو یہ بہت ضروری ہے دیکھیں کہ پیشنٹ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ نہ صرف ان کا پین چلا گیا بلکہ یہ اتنی ایکسٹرین پر جا کے ایکسرس کر رہے ہیں جس کو یوگا کہتے ہیں جو کہ آسان چیز نہیں ہے اور نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ سکھا بھی رہے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں آغا صاحب کی فٹنس پر ان کی ریکاوری پر اور اللہ تعالی ان کو اور صحت مند اور یا کرے اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پارشل نی ریپلیسمنٹ ہر پیشنٹ کے لیے سوٹبل نہیں ہوتی جس طرح ان کے کچھ فیملی ممبر کے ان کے ٹوٹل کی ہے لیکن امپورٹنٹ ہے کہ جن کے لیے سوٹبل ہے